سیلیکشن آف ٹیچنگ ایڈز ڈیر سوڈنٹس مجھے اس موڈیول میں سیلیکشن آف ٹیچنگ ایڈز کے بارے میں بات کرنی ہے کہ کس ٹیچنگ کے حوالے سے ہمیں کون سی ایڈز کی ریکوائرمنٹ ہے کون سی ہمیں اس لیول پہ ہمیں سیلیکٹ کرنی چاہیے تو اس کے کچھ چینل پرنسپلز ہیں اور کچھ یہ اس کے لوازمات ہیں تو ایڈز این اسینچل اسپیکٹ اف ایفیکٹیو لینگویج انسٹرکشن تو لینگویج کی جو موثر تدریس ہے اس کے لیے ضروری ہے ٹیچنگ ایڈز آر ویجول آڈیٹری اور ٹیکٹائل میٹیریلز that help teachers communicate information تو جو میٹیریل کیا ہے وہ ویجول بھی ہے آڈیٹری ہے پرجیکٹیڈ ہے جس میں ہم چیزوں کو بڑا کر کے دکھاتے ہیں نون پرجیکٹیڈ ایڈز ہیں جو سیم رہتی ہیں اس طرح ان کو ہم کرتے ہیں and engage students in learning بچوں کو learning میں engage کرتی ہیں in the context of language instruction following teaching aids can be used اب دیکھیں یہ teaching aids میں different ہم اس میں real material use کر سکتے ہیں ہم models use کر سکتے ہیں ہم charts use کر سکتے ہیں ہم مخلف جو اپنے environment سے ہم چیزیں لے کے پھر activities ہو سکتی ہیں tactics ہو سکتی ہیں tactics جو ہوتی ہیں جو فوری طور پر آپ teach کریں آپ so textbooks and workbook یہ بھی teaching resources کے طور پر use ہوتے ہیں so these are primary sources for teaching language in a classroom setting so textbooks provide a structured framework so وہ ایک structured framework پرام کرتی ہیں for instruction مثلا اس میں units ہوتے ہیں topics ہوتے ہیں پھر ہر topics کے اندر سب topics ہوتے ہیں and workbooks بعض اوقات یہ textbooks کے اندر ہی work activities ہوتی ہیں بعض اوقات الگ سے workbook بنائی ہوتی ہیں provide exercises for students to practice and what they have learned اب جیسے grammar کی کتاب ہے انگلیش میں run english grammar تو وہ جو grammar کی book ہے اس کی جو activity book ہے وہ الگ سے develop کی گئی ہے اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے black board ہے white board ہیں charts ہیں multi colors کے اور green board ہے اسی طرح markers ہیں اور different طرح کی جو duster ہے pointers ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو بچوں کو ہم teaching کرتے ہوئے ہم use کرتے ہیں اور ان کو audio visual aids سمیہ و بسری معاونات these includes tapes cds and videos اچھا اس کی بنیادی جو اگر ہم تقسیم دیکھیں تو projected اور non-projective projected aids وہ ہوتی ہیں جو بڑا کر کے دکھاتی ہیں جیسے multi media ہو گیا اور computer ہو گیا non-projected وہ same رہتی ہیں that can be used enhanced the listening and speaking skills of the student تو یہ کیا کرتے ہیں بچوں کی speaking اور listening skill کو بڑھاتی ہیں audio visual aids provide authentic language input یہ language کا authentic مسئلہ بہت سی آپ چیزیں stories سے یا کچھ اور اس طرح کی ان سے آپ ان کو سکھا سکتے ہیں and help students learn pronunciation and intonations ان کی tones اور ان کی pronunciation آپ سکھا سکتے ہیں visual aids میں آپ دیکھیں slides ہیں یہ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں تو types of teaching aids میں اب دیکھ رہے ہیں یہ slides ہیں film strips ہیں overhead projector ہوتا تھا اب multimedia ہے models ہیں specimens ہیں چیزوں کی original اس کے نمونے ہیں graphs and charts ہیں اور pictorial materials ہیں globes and maps ہیں social study میں ہم use کرتے ہیں بہت سارے diagrams ہیں یہ بھی ضرور اس میں ہوتے ہیں timeline charts ہوتے ہیں اور tables ہیں تو یہ مختلف چیزیں ہیں جن کو ہم use کرتے ہیں aviates کے طور پر realia تو reference to the real life objects جو چیزوں حقیقی relics بھی کہتے ہیں ان کو ہم تو یہ real life objects ہے جیسے اگر آپ museum میں جائیں تو اس کو وزٹ کریں تو وہاں آپ کو بہت سی چیزیں مختلف life کے جو span ہیں یا مختلف جو چیزیں ہیں ان کے اصل نمونے پڑے ہوتے ہیں archives جو ہوتے ہیں جیسے یہاں علامہ اقبال کا جو ہے گھر ہے اس میں یہ اس طرح کر کے تو that can be used to teach language اس میں اس کی examples کیا ہیں pictures, maps, charts and diagrams ہیں ریلیا is especially useful for teaching vocabulary and concepts related to real world contact تو حقیقی دنیا کے background کے بارے میں یہ بڑا useful ایک strategy ہے multimedia aids تو اس میں کیا multimedia aids are computer based resources that can be used to supplement language language کو supplement language instruction کو کی مدد کے لیے یعنی آپ listening کے لیے آپ ان کو آپ دیکھیں vocabulary جو آپ جتنی بھی اس میں sound masters بھی آتے ہیں language masters آتے ہیں جس میں اب american english کا pronunciation اور ہے uk والی english کا pronunciation اور ہے ویسے uk والے جو لوگ ہیں ان کا وہ original language کے وہ ہیں جو وہ use کرتے ہیں تو examples include interactive cd roms ہیں educational softwares ہیں online resources ہیں تو list میں آپ دیکھیں chart board try erase board ہے slide اب تو بلکہ جو interactive interactive board آگئے ہیں leds ہیں ان کو ہم use کر رہے ہیں اس میں آپ direct computer use کر سکتے ہیں google use کر سکتے ہیں internet کے ذریعے different youtube use کر سکتے ہیں اس طرح کر کے poster charts graphs maps photographs یہ ساری چیزیں بھی یہ non-projected aid کے طور پر آتی ہیں تو language laboratories یہ بڑی important بات ہے listening اور speaking کے لیے language laboratory کا ہونا بہت ضروری ہے تو laboratories provide a space for students to practice listening and speaking skills in a controlled environment اور language labs typically have individual soundproof booths with audio equipment and headsets so یہ دیکھیں کہ بچے اپنے کانوں کو لگا کے headset سے بچے different videos اور ساری چیزیں سنتے ہیں so when selecting teaching aids ہم جب select کریں تو سب سے پہلے student کی age کو دیکھیں ان کی language proficiency کو دیکھیں اور ان کے learning style کو دیکھیں اس طرح ان کو select کریں اور teaching aids should appropriate for کرنی ہے اور integration into lesson plans آپ نے lesson plan میں ان کو شامل کرنا ہے meaningful way اور effective use of teaching aids enhance the quality of instruction ان کی quality کو بڑھا سکتے ہیں ان کی interest کو بڑھا سکتے ہیں ان کی learning retention کو بڑھا سکتے ہیں ان کو engage کر سکتے ہیں ان کی جو ان کا busy ہونا teaching میں اچھا self learning کو بڑھا سکتے ہیں آپ ان کو independent learner بنا سکتے ہیں تو یہ تھی selection of teaching aids اور ان کے use کے benefits ہیں جس پہ میں نے آپ سے بات کی